ایشیا کپ 2023 کا مسئلہ اب تک سلج نہیں پایا ہے پاکستان کی طرف سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان سامنے آ رہا ہے جس کے کارن شیڈیول جاری ہونے میں دیری ہو رہی ہے مگر اب بی سی سی آئی کے کوشہ دیکش ارون دھومل نے بتا دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے جانے والے لیگ میچ کس بیدان پر ہوں گے ساتھ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ پاکستان میں کیول چار ہی میچ کھیلے جائیں گے ایشیا کپ کا پورا شیڈیول 14 جولائی کو جاری کیا جائے گا بھارت برام پاکستان میچ شری لانکا کے دامبولا میں کھیلے جا سکتے ہیں ایشیا کپ کی میزبانی کو لے کر آئی ریپورٹس کی انسار پوری سمبھاونا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ شری لانکا کے دامبولا میں کھیلا جا سکتا ہے پاکستان اپنے گھر پر صرف ایک ہی میچ کھیلے گا وہ بھی نیپال کے خلاف ہوگا اس کے علاوہ بھی اپنے بچے ہوئے سبھی میچ شری لانکا میں ہی کھیلے گا جانکاری کے لیے بتا دے کہ سال 2016 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب اپ مہادویپ میں ایشیا کپ کا آئیوجن ہوگا وہیں بھارت اور پاکستان ایشیا کپ میں دو بار آمنے سامنے ہوں گے اور اگر دونوں دیش ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ ان کا تیسرا میچ بھی ہوگا جو دامبولا میں ہی کھیلا جائے گا دامبولا میں دونوں ٹیموں کے ریکارڈز پر نظر ڈالی جائے تو بھارچے کرکٹ ٹیم نے دامبولا میں ابھی تک کل 18 ونڈے میچ کھیلے ہیں جس میں سے 11 میں اس نے جیت حاصل کی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے اس میدان پر ابھی تک کل 13 میچ کھیلے ہیں جس میں سے اسے صرف 4 میں ہی جیت حاصل ہو پائی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کون سی ٹیم بازی مار پائے گی اب بھارت کا پلڑا تو اس میدان پر بھاری نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم بھی دم کم رکھتی ہے حالانکہ پورا ویواج ہوا اور اس کے بعد شرنگ کا جب جانے کا فیصلہ ہوا اس پر پاکستان کی طرف سے ابھی تک بھی بیان بازی کی جا رہی ہے لیکن اگر دامبولا میں یہ مقابلہ ہوتا ہے تو بھارت کا ریکارڈ وہاں پر پاکستان کے مقابلے زیادہ بہترین نظر آتا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم ایشیا کپ کا خطاب جیت جائے گی اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ میں جیت کس کی ہوگی اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے این این سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا بلکل مت بھولیے گا دیکھتے رہیے این این سپورٹس